اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز ہفتہ وارز رئی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مشاہل امتیاز نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈلائنز پر ٹیوبویل لگوانے والوں کے لیے اچھی خبر سولر ٹیوبویل کی تنصیب پر پچاس فیصد سبچڑی کا احلان تفصیلات کچھ دیر میں کندم کی فصل پر کنگی کی حملے کا خطرہ کنگی سے تحفظ کے لیے حکومات پنجاب نے سپارش کردہ سپریگ کی فرس جاری کرتی کارسکاروں کے لیے بڑی خوشخبری گندم کی درامت پر آئیت ساٹھ فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی نیجی شعبے کو گندم درامت کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی موسم گرمہ کے سبجے کی کارسک کے لیے بیش کی تقسیم جاری محکمہ ذرات کا کسانوں کو سیٹ پیکٹ صرف ایک سو پچاس روپے میں دینے کا اعلان محولیاتی تبدیلیوں سے فصلیں متاثر ہونے لگیں مشیر برائے محولیاتی تبدیلی کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے منصوبے شروع کریں گے وزیر آزم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ مسنوی مہنگائی کرنے والوں کا سزا دینے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا عوام اور کسانوں کی مشکلات کا اندازہ ہے حکومتی کوششوں سے سبزیاں سستی ہوئی ہیں وزیر آزم کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت شہر ملتان میں دس بڑے جنگل بنانے کا فیصلہ حال یا بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر مجموعی پیداوار کم ہونے کا خدشہ محکمہ ذرات کا کہنا ہے کہ کارستکار کمات کی بہتر پیداوار کے لیے منظور شد اقسام ہی کارست کریں اقسام کی تفصیل اسی نیوز بولٹن میں زیر زمین پانے کے استعمال کی ریگولیشن ایم ایسٹری سکیم متعارف کروا دی گئی سنتوں کو ایکوا فیر چارجز ادا کرنے ہوں گے سورج مکھی کی بہتر پیداوار کے لیے بروقت آپ آشی کی جائے محکمہ ذرات کا کسانوں کو برشورہ حکومت نے سوشل میٹر کی خبر کی تردید کر دی چکن میں کرونا وارس موجود نہیں عوام چکن کا استعمال جاری رکھے بہاری حموم کی کارست کے لیے موضوع اقسام جاری تفصیلات اسی نیوز بولٹن میں ہیڈلائنز اپنے ملاحظہ کی بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے حکومت پنجاب کی طرف سے دستیاب پانے کے موسر استعمال اور آپ آشی زرات کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک مثالی قدم سولر سسٹم کی تنصیب کی منصوبے کے تحت تین ارب اٹھ سٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس ہزار اکر ڈکپے پر ڈریپ سپرنکل نظام اپ آشی کے لیے سولر سسٹم کی تنصیب پر پچاس پیسل سبسڈی کا احلان اس سکیم کے تحت ٹیوبویل لگوانے والوں کو سولر ٹیوبویل پر پچاس پیسل سبسڈی دی جائے گی سولر سسٹم سے پانی اور بجلی کی بچرت ہوتی ہے پیداواری اخراجات میں کمی ہوتی ہے اس سکیم کے تحت جدید اور منافع بخش کارستکاری کو فروغ دیا جائے گا سولر سسٹم توانائی، جیزل، بجلی اور پانی کی بچرت کرتا ہے پیداواری اخراجات میں کمی ہوتی ہے محولیاتی تبدیلی پر قابو پانی میں مددگار ثابت ہوتا ہے سولر سسٹم سے فی ایکر پیداوار میں رضافہ بھی ہوتا ہے گیر ہموار زمینوں کے لیے موزو ترین ٹیکنالوجی بھی ہے سولر سسٹم سے جدید اور منافع بخش کارستکاری کا فروغ دیا جائے گا مجوزہ درخواست فارم ڈیپٹی ڈریکٹر اسلاح اپاشی یا اسسٹن ڈریکٹر زراد اسلاح اپاشی کے دفتر سے مفت حاصل کریں یا محکمہ زراد کے شعبہ اسلاح اپاشی کی ویب سائٹ http.ofwm.agripunjab.gov.pk سے ڈاؤنلوڈ کریں خواہش مند کارستکار مکمل درخواست و متعلقہ دستاویزات اسسٹن ڈریکٹر زراد اسلاح اپاشی یا ڈیپٹی ڈریکٹر زراد اسلاح اپاشی کے دفتر میں جمع کروائیں مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے مطالقہ ڈیپٹی ڈریکٹر اسلاح اپاشی کے دفتر سے رجوع کریں یا فیس بک پیج http.ofwm.agripunjab.gov.pk پر ویجٹ کریں مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے 080017000 پر رابطہ کریں نظام اعلیٰ ذراد اسلاح اپاشی پنجاب پر رابطہ کرنے کے لیے 04299200714 پر رابطہ کریں کسی بھی قسم کے رہنمائی کے لیے صبح نو تا شام پانچ بجے تک ہی کال کریں ایگریکلچر ہیلپ لین پیر تا جمعے تک دستیاب ہوگی گندم کی فسر پر کنگی کی حملے کا خطرہ کنگی سے تحفظ کے لیے حکومت پنجاب نے سپارش کردہ سپریگ کی فیرز جاری کر دی تفصیلات کے مطابق پنجاب کے بعض علاقوں میں گندم کی فسر پر کنگی کا حملہ مشاہدے میں آیا ہے زرد کنگی سے متاثرہ فسر پتوں اور تنے پر چھوٹے زرد دھبے متوازی کتاروں میں واضح ہوتے ہیں جبکہ بوری کنگی کے بورے رنگ کے دھبے پتوں کی بلائی سطح پر بے ترتیب پائے جاتے ہیں اسی طرح سیاہ کنگی کے گہرے بورے دھبے پتوں اور تنے پر بڑے سائز میں نظر آتے ہیں موسم سرما میں بارشیں اس بیماری کے پھیلنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں سرد موسم میں ہلکی بارش ہوتی رہے تو کنگی کی امائی تیزی سے پھیلتی ہے کاشتکار فصل کا بقائدگی سے معاینہ کریں اور کنگی کی علامات ظاہر ہوتے اسی متاثرہ حصے پر درد زیل پھپنجی کر زہروں میں سے کسی ایک زہر کا سپریے کریں سپارش کردہ سپریے کا استعمال گندم کی کٹائے سے چالس دن پہلے بند کر دے حملہ بڑھنے کی صورت میں مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے محکمہ ذرات کی ہلپ لائن 080017000 پر رابطہ کریں کاشتکاروں کے لیے بڑی خوشخبری گندم کی درامت پر آئیٹ ساٹھ پیسٹ ریگولیٹی ڈیوٹی ختم کر دی گئی نیجی شعبے کو گندم درامت کرنے کی جازت بھی دے دی گئی تفصیلات کے مطابق ڈیوٹی پر چھوٹ کی صورت 31 مارچ تک دستیاب ہوگی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا حکومت نے نیجی شعبے کو گندم کی درامت کی جازت دے دی جبکہ گندم اور اس سے بنی اشیاء کی درامت پر آئیٹ ساٹھ پیسٹ ریگولیٹی ڈیوٹی ختم کر دی گئی ایف بی آر نے اس زمان میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ریگولیٹی ڈیوٹی پر چھوٹ کی صورت 31 مارچ تک دستیاب ہوگی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دو مالی سالوں کے دوران سرکاری سطح پر کاشتکاروں سے سپورٹ پرائز پر گندم کی خریداری کا حجم کم رکھے جانے کے سبب ملک میں گندم کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے سبب آٹے کی قیمت 45 روپے فی کلو سے بڑھ کر 75 روپے فی کلو تک پہنچ گئی یاد رہے کہ کابینہ نے گزشتہ روز گندم کی درامت پر آئیت پر بندی اٹھاتے ہوئے اس پر آئیت ڈیوٹیوں کی چھوٹ دے دی ہے موسم گرمہ کے سبزیوں کی کاشت کے لیے بیچ کی تقسیم جاری محکمہ ذرات کا کسانوں کو سیڈ پیکٹ سے 150 روپے میں دینے کا اعلان تفصیلات کے مطابق ترجمان محکمہ ذرات پنجاب نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے موسم گرمہ کی سبزیاں کے سیڈ پیکٹ جن میں بھنڈی، گیا، قدو، کیرا، ٹنڈی، ٹنڈا، گیا توری اور تر کی بیجو پر مشتمل ایک لاکھ پیکٹ 150 روپے فی پیکٹ کی حساب سے فراہم کرنے کا آقاس کر دیا ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ایک سیڈ پیکٹ سے پانچ مرلے زبین پر سبزیاں کاش کی جا سکتی ہیں سیڈ پیکٹ محکمہ ذرات توسیر کے زلعی دفاتر پر دستیاب ہیں محولیاتی تبدیلیوں سے فصلے متاثر ہونے لگی مشریب رائے محولیاتی تبدیلی کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے منصوبے شروع کریں گے تفصیلات کے مطابق پاکستان محولیاتی علودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کرے گا اور یہ منصوبے گرین کلائمٹ فنڈ کی طرف سے فراہم کی جانے والی بیس کروڑ ڈالر کی امداز سے مکمل کیے جائیں گے فرکاری ریڈیو کے مطابق امین اسلم نے کہا یہ رقم ان اہم منصوبوں کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی جن کا مقصد عالمی حدد بڑھنے اور زہریلی گیس کے خراج میں اضافے کی مزرسرات کو کم کرنا ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کا سزاد دینے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا عوام اور کسانوں کے مشکلات کا اندازہ ہے حکومتی کوششوں سے سبزیاں سستی ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر آزم نے پنجاب، خیبر پختون خان، لورچستان اور سیاغت کے لیے حکام کو معاشر پلان بنانے کی ہدایت کر دی وزارت سائنس کی بریفنگ وزیر آلہ کے پی کے ملاقات بھی کی گئی وزیر آزم ران خان نے کہا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے اناثر کو سزائے نہیں مل جاتی ٹویٹر پر ایک پیغام میں وزیر آزم ران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی پرائس کنٹرول کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے باعث اشیاء کوردونوش کی قیمتوں میں واضح کمی آئی ہے حکومتی کوششوں کے باعث خصوصی طور پر سبزیاں کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا سکتی ہے حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر مجموعی پیداوار کم ہونے کا خرشہ تفصیلات کے مطابق گندم کا ٹارگٹ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ میٹرک ٹن جنوبی پنجاب پچتر لاکھ میٹرک ٹن ملتان چار لاکھ چیاست ہزار میٹرک ٹن مقرر افسران نے گندم کو بیماریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا محکمہ زران کے افسران کی افسر شاہی نے کارسکاروں کو گندم کی بیماریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا بارشوں کے وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے دس فصل متاثر ہوگی جس سے پنجاب میں حدہ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے جس سے روہ سال گندم عام مارکٹ میں بھی دو ہزار روپے فی مند تجاوز کرنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے روہ سال محکمہ زران کی جانب سے پنجاب میں گندم کا ٹارگٹ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ میٹرک ٹن جنبی پنجاب میں پچھتر لاکھ میٹرک ٹن ملتان میں چار لاکھ چھے سٹھ ہزار میٹرک ٹن مقرر کیا گیا ہے مگر پنجاب بھر میں ہونے والی باقشوں سے گندم کی فصل بیماریوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہے جس سے گندم کی مجموعی پیداوار کم ہونے کا خرشہ پیدا ہو گیا ہے دوسری جانب میں حکمہ زران کی افسران نے فیلڈ میں جانا چھوڑ دیا ہے جس سے کاشتکاروں کو گندم کی فصل بیماریوں سے پچانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے واضح رہے کہ ملتان ڈوین میں تقریباً انیس لاکھ ستر ہزار اکر جلہ ملتان میں چار لاکھ چاہ سٹھ ہزار اکر رکپا پر گندم کی فصل کاشت ہے جس میں سے زیادہ ترتحصیل جلال پور اور شجاہ آباد میں گندم کی کاشت ہوئی ہے زیر زمین پانے کے استعمال کی ریگولیشن امنسٹری سکیم مطارف کروا دی گئی سنتوں کو ایک وافی چارجز ادا کرنے ہوں گے تفصیلات کے مطابق 20 ہزار سے زائر سنتیں زیر زمین پانے کا استعمال کر رہی ہیں وائس شیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود اور ایم جی سید زاہد عزیز نے واسا ہیڈ آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنتی یونٹس کے لیے امنسٹری سکیم مطارف کروا دی شیخ امتیاز محمود نے کہا کہ شہر میں زیر زمین پانی نکال کے استعمال کرنے والوں اور پروخت کرنے والوں کو ایک وافی چارجز ادا کرنے ہوں گے شہر میں 20 ہزار سے زائر سنتیں زیر زمین پانی نکال کے استعمال کر رہی ہیں سب کو کانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے واسا کی جانب سے 20 فروری سے 19 مارچ تک منسٹری سکیم مطارف کروا دی گئی ہے کانونی پرشیدگیاں ختم کرنے کے طریقے کار آسان بنایا گیا ہے فارم واسا کے تمام ریونیو آفیس کے علاوہ لاہور شیمبر میں بھی دستیاب ہوں گے ایک وافی چارجز کے وصولی کے لیے الڈی اے کی گورننگ باڈی سے منظوری ہو چکی ہے زاہد عزیز نے کہا کہ مقررہ مدت کے بعد دوران چیکنگ پکڑے جانے والے کو جرمانے کے ساتھ ریگولیٹ کیا جائے گا 19 مارچ کے بعد جرمانے کے ساتھ ریگولیشن ہوگی سرچ مکھی کی فصل کی بہتر پیداوار کے لیے بروقت آپ آشی کی جائے محکمہ زراد کی کسانوں کو ہدایت تفصیلات کے مطابق سرچ مکھی کی فصل سے بہتر پیداوار کے حصول کے لیے بروقت آپ آشی کی جائے سرچ مکھی کی بہاریاں فصل کو عام طور پر پانچ آپ آشی کی ضرورت ہوتی ہے محکمہ زراد کا کہنا ہے کہ کاشت پار کمات کی بہتر پیداوار کے لیے منظور شدہ اقسام کاشت کرے تفصیلات کے مطابق نجاب میں گنے کی فی اکڑ اور ست پیداوار تقریباً 690 من فی اکڑ ہے میرا اور بھاری میرا زمین جس میں پانی کا نقاس بہتر ہو اور نامیاتی مادہ بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہو کمات کی کاشت کے لیے موزر سمجھی جاتی ہے زمین کے تیاری گہرہ حل چلا کر کریں اور پہلے اچھی طرح گلی سڑی گوپر کی خات ڈالیں کاشت کار کمات کی بہتر پیداوار کے لیے میں ایک مزرات کی منظور شدہ اقسام کاشت کرے اقسام کی تفصیلات کے لیے 080017000 پر رابطہ کرے بہاریاں مونگ کی کاشت کے لیے موزر اقسام کے فیرس جاری تفصیلات کے مطابق کاشت کار آپاش علاقوں میں مونگ کی ترقی دادہ اقسام نیاب مونگ 2006 نیاب مونگ 2011 ازری مونگ 2006 نیاب مونگ 2016 بہاولپور مونگ 2017 ازری مونگ 2018 اور پی آر آئی مونگ 2018 جبکہ برانی علاقوں میں چکوال مونگ 6 کاشت کرے شرابیٹ 10 سے 12 کلو گرام فی اکر استعمال کرے اور بزریاں ڈل ایک فٹ کے فاصلے پر کتاروں میں کاشت کرے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی کاشت مارش کے مہینے میں مکمل کرے کاشت کار کم پانی والے علاقوں میں بہاری مونگ کے زیر کاشت رکبے میں اضافہ کرے حکومت نے سوشل میڈیا کی خبر کی تردید کر دی چکن میں کرونا وارس موجود نہیں عوام چکن کے استعمال جاری رکھیں تفصیلات کے مطابق منسٹری آف نیشنل فورٹ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ گورنمنٹ آف پاکستان سوشل میڈیا پر نیجی بلوکس کے ذریعے تشویر کی گئی چکن میں کرونا وارس کے موجودگی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبر کی سختیز تردید کرتی ہے متذکرہ خبر میں اگلے ساٹھ جوم تک چکن کھانے کے خلاف انتباہ کیا گیا ہے کیونکہ چکن میں دوہزار انیس این سی وی کے علامات جاری ہوئی ہیں چکن میں کرونا وارس کے موجودگی کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی نیو سٹوریو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کسان نیوز موسیقی